نمسکر آپ سب کو شراغت گرکل میں میں ہوں آچاری باپو آسا کرتا ہوں آپ سب سوست ہے آج آپ لوگ مجھے اور ایک دوسرے نام پہ بھی بلا سکتے ہیں جس کو ہمارے ادھر بہت سارے جان پہچان لوگ مجھے بلاتے ہیں وہ ہے باپو پنڈیت ٹھیک ہے ٹائم آنے کے بعد آپ کو میرا پورا انٹریکشن آپ لوگوں تک پہنچ جائے گا مل جائے گا میں کون ہوں کہاں پہ رہتا ہوں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں لیکن وہ سمائے کا انتظار کے لئے لیکن کچھ لوگ مجھے آچاری باپو بلانا چاہے تو بلا سکتے ہیں کچھ لوگ مجھے باپو پنڈیت بلانا چاہتے ہیں تو بلا سکتے ہیں دیکھیں آج میں آپ لوگوں کو سامنے لے کے آئیں گروہ پرابتی شادنہ یہ ایک ایشا سادنہ ہے اس کو آپ ٹرائے کرنے کے لیے آج سام کو کر سکتے ہیں اس کو اگر لمبا ایشا کرنا چاہے گے تو اس کو ٹھوٹی وان ڈیس تک کرنا چاہے گے تو کر سکتے ہیں دیکھیں پہلی تو بات ہے یہ سادنہ میرا دو بار کھنڈیت ہو چکا ہے اور تیسری بار سادنہ میں مجھے مہادیب کا کچھ نردیس آیا تو میں نے اس چیز کو نہیں کیا کیونکہ نہیں کیا کہ اس کا مجھے کچھ الگ ہی وہ مجھے دینا چاہتے ہیں اور کچھ چیز کا انتجار مجھے وہ کروا رہے ہیں ٹھیک ہے حالانکہ میرے جندگی میں جو دہے داری میرے سپتہ ستی چنڈی کے جو ہے گرو دیو ہیں وہ میرے جندگی میں ہیں پھر بھی مجھے ایک بشیش سادنہ کے لیے کچھ مہابیدیا تتوں کو دھارن کرنے کے لیے مجھے گرو کی تلاس ہے گرو چاہیے مجھے اس چیز کو پانے کے لیے میں کر رہا تھا دیکھیں یہ جو منتر ہے یہ منتر مجھے دو تین جن سے ملا ہے حالانکہ گرو گاہیتری آپ کو ہر جگہ پہ الگ الگ ملے گا لیکن یہ کوئی دوسرا فریشن ہے پہلے اس منتر پہ میں نے بشواس نہیں کیا تھا میں بولا کہ یہ تو گرو گاہیتری جیسا لگ رہا ہے لیکن کیا ہے منتر یہ منتر مجھے جو ہے ایک بھائی نے دیئے تھے جو کی ہمارے آس پاس کے ان کو سائد کہیں سے ملا ہوگا نیٹ سے یوٹیوب سے کہیں سے ملا ہوگا یہ منتر مجھے دیئے تھے کہ تجھے بہت اچھا پھل ملے گا اور تیرے جندگی میں گرو ہوگا یہ بہت دن پہلے کی بات ہے تب میرے جندگی میں کوئی گرو نہیں تھے ٹھیک ہے نا تو یہ چیز کو میں کر رہا تھا کہ میں کس طرح سے میں جو ہے اپنا گرو پرپتی کر پاؤں ٹھیک ہے یہ آپ کو کرنا کیا ہے آج تھرشڈے ہیں اس سام کو آپ بیٹھ جائیے رات کو سونے سے پہلے بیٹھ سکتے ہیں یا سام کو جب ٹائم ملتا ہے بیٹھ سکتے ہیں کوئی بندھن نہیں ہے اس میں آپ کا آسن جو ہے وہ لال کلر یا سفید کلر کا ہونا چاہیے آپ کا کپڑا جو ہے آپ سفید پہنے تو بہت اچھا ہوگا نہیں تو کچھ نہیں تو آپ کا جو سر پہ ایک سفید ر مال باندھ لیجئے مالا ہوگا ردرکش مالا آپ اپنے شامنے جو ہے ایسٹ جو آپ کے ماتارن ایسٹ ہے یہ مہادے بیسٹ ہے جو بھی ہے آپ ان کو جو ہے تھوڑا دھوپ دیب نیبیدے دیکھے پوجا کریے ان کو جو ہے پنچہ پوجا کرنے کے بعد ان کو تھوڑا پانچ منٹ سان سے بیٹھے ساوانے پرانائم کریے پرانائم کرنے کے بعد یعنی اس گہرہ سانس اندر لیجئے پھر سانس چھوڑیے یہ کرنے کے بعد آپ جو میں منتر بتا رہا ہوں اس منتر کا گیارہ مالا جاب کریے دیکھیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا اس منتر کا کیسا آپ کو ملے گا اس کا ایکسپورینس ٹھیک ہے یہ منتر ہے یہ منتر دیکھئے یہ منتر ابھی کوئی لکھنے کے لیے مت بولی ہوگا میں نے اس کو اچھی طرح سے کہا ہے اس کو سن لیجی ایک بار دو بار تین بار سننے کے بعد آپ اچھی طرح سے آپ اس منتر کو کر سکتے ہیں دیکھئے یہ منتر میرا جو پہلے 11 days میں failure ہو گیا تھا کیونکہ میرے جندگی بھی یہ بہت پرکشا ہوتا ہے آپ کا جندگی میں کوئی ایسا گروہ آ جائیں گے وہ کی گروہ گھنٹال ہی رہیں گے ٹھیک ہے پہلی بار تو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ کوئی آپ کا جندگی میں آ رہے ہیں کیونکہ میرے جندگی میں کوئی ایسے کرتے کرتے کوئی ہمارے گھر میں کوئی بابا آگے تو میں سوچا کہ یہ میرے جندگی میں گروہ آگے تو وہ کیا تھا وہ کچھ دوسرے پیشاجنی بغیرہ یہ سارے سیدھ کر کے رکھے تھے ان کو پتا چل گیا کہ میں کیا کر رہا ہوں حالانکہ وہ ایسے نام کرتے تھے میں سائی بابا کا بھکت ہوں اور انہوں نے کیا کیا انہوں نے میرا جو ہے سادھنا توڑوا دیا اپنا جو سکتی کو بھیج کے رات میں میرا بھرمچاریہ ٹوٹ گیا تو وہ میرا سادھنا کھنڈیت ہو گیا کیونکہ یہ سب سے بڑی بات ہے جس دن آپ اس کا سادھنا کریں گے تین دن سے آپ کا جو ہے یوگینوں کا پرکشہ شروع ہو جائے گا پاس میں کوئی یوگینی بغیرہ شکتی ہے تو وہ آپ کو بھرمچاریہ توڑنے کی جرور کوسز کریں گی ڈھنڈرٹ پرشنٹ ہوگا ہی ہوگا اگر یہ سادھنا کو آپ پورا کر دیتے ہیں یعنی ٹوٹی وان ڈیز کمپلیٹ کر دیتے ہیں تو ٹوٹی وان ڈیز کے بعد اندر اندر آپ کو کوئی ایسا راہ مل جائے گا جیسے آپ کو سچا گروہ پرابت ہو سکتا ہے ٹوٹی وان ڈیز کے بعد چھے مہنے تک انتظار کریے آپ کا جندگی میں گروہ جرور آئیں گے وہ چاہے دیہ داری گروہ ہو اگر آپ کا پورا جنمن کا گروہ ابھی بھی جیبیت ہے ابھی بھی اس جنمن ہے تو وہ آپ کو جرور ملیں گے اور نہیں تو سکھ مزگت کا بھی جو ہے آپ کو سکھ مزگت میں بھی آپ کو گروہ دیو کی پرابتی ہو سکتا نہیں تو کوئی اچھا مارک دسک پتھا پردسک مل جائے گا جو آپ کو ہمیشہ کوشش ہمیشہ آپ کو سپورٹ کریں گے ٹھیک ہے نا بات کو سمجھنے کی کوشش کریے یہ جو ہے گروہ پرابتی شادنہ ہے اس کو اگر آپ لمبا ٹائم کرنے کے لیے چاہتے ہیں تو فوٹی وان ڈیز کرنا ہے ڈیلی آپ کو اس کو کیا کرنا ہے اکیس مالہ کرنا ہے ٹوئنٹی وان مالہ اگر آپ کو پاس سمجھ نہیں ہے تو اس کا گیارہ مالہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ گیارہ اکیس مالہ اتنا کم ہے میں تو کر لوں گا آپ کریے آج سام کو کریے آپ کو پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے نا اس کو آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو ف سدھ دیسی گھی میں تھوڑا گوگل ڈال کے اس کا ایک سو آٹھ یا ہجار آٹھ آہوتی جتنا ہو سکے جتنا آپ سمرتھے کریے کرنے کے بعد آپ کو کیسا محشوس ہوتا ہے مجھے بتائیے کیونکہ دیکھئے آج سام کو اگر آپ رات کو کریں گے اکیس مالہ اوم گرو دیوائے وید مہے اگیا پوری شاہ یا دھی مہی تنو گرو پرچودیات ایسا اپنا من ہی من سمرن کر کے جاپ کر کے آپ اکیس مالہ کریے کرنے کے بعد آپ کو سپنے میں کیا محسوس ہوتا ہے مجھ شادنہ کو کریں شادنہ کو کرنے کے بعد آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ ہمیں بتائیں کیونکہ آپ کا انوبوتی میں جاننا چاہتا ہوں دیکھیں یہ سادنہ میں نے سکس میں میں سفل نہیں ہوا کیونکہ باد میں مجھے کچھ دوسرا سپنا آیا اس چیز کو مجھے کرنا تھا اور میرا یہ کھنڈیت 21 دن میں ہوا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ٹویٹی وان ڈیج میں ہوا تھا کیونکہ 18-90 ڈیج میں وہ بابا آگے اور دو دن میں انہوں نے مجھے توڑ کے چلے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں اس چیز کو پرابت کر کے گرو پرابت کروں اور میں اس ایریا میں اچھا بنوں ان کو اس ایریا میں اچھا پکڑ تھا لوگ ان کو مانتے تھے ایسا ہوتا ہے تو اس لئے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو آپ اچھی طرح سے کریں آج شام کو آپ کم سے کم 21 مالہ کریں کرنے کے بعد آپ کو پتا چاہتے ہیں بہت اچھا تھرڈے ہے یعنی ہر تھرڈے تو صحیح ہوتا ہے ہر ڈے تو صحیح ہے لیکن آج آپ کریں آپ کو گرو دیو کے لیے بہت اچھا ہوگا اور اس کے لئے آپ جو ہے گرو اگر آپ نے گرو دھارن کیا ہے تو اس کو کرنے کا ضرورت نہیں ہے پھر بھی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کو سکس مجھگت کی گرو تو آپ اس طرح سے سنکل بھیجئے کہ اگر سکس مجھگت میں کوئی گرو ہے تو میں ان کو پرابت کرنا چاہتا ہوں تو مجھے وہ گرو پرابت کروائیے مہدیب کو پراثنہ کریے اور ماتارانی کو پراثنہ کریے اور آپ سادھنا کریے کرنے کے بعد آپ کو جیسے آپ گرو گنپتی پوجن کر کے کرتے ہیں جو سادھنا کرتے ہیں ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو اس طرح سے یہ آپ کریں آپ کو بہت اچھا پھل ملے گا اور میں ایک آپ کو important update دے دیتا ہوں کہ مجھے ابھی جتنا urgent ہو تو email کریں نہیں تو میں آپ کو زیادہ email کا reply نہیں کر پاؤں گا کیونکہ پہلے میں ہر two hours میں email کا reply کرتا تھا لیکن مجھے ابھی کچھ لمبا انوشتھان میں جانا ہے تو دو دن تین دن چار دن پاندن میں آپ کا email reply کر سکتا ہوں email reply شاد دن کا اندر اندر جرور جائے گا ٹھیک ہے اگر بہت زیادہ جروری ہے تو آپ comments میں لکھ سکتے ہیں اگر بہت personal ہے تو آپ اس کو email کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں comments 90% comments کا reply دیتا ہوں تاسہ کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آیا ہے ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ ویڈیو کو like کیجئے چانل کو subscribe کریے اور ویڈیو پر comments کریے جائے ماتا دی